نمشکار دوستو میں ریب تیرامن آپ سے بھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل انسپائرنگ ایری کاؤٹیک پہ جہاں دوستو آج کس ویڈیو بات کرنے بالا ہوں ڈاکٹر وائس پرمار انیورسٹی آف ہارٹی کلچر انڈ فوریشٹی جو کہ آپ کی نونی سوال میں سیتے دوستو یہاں پہ آپ کا یو جی اور پی زی کورس کے لیے آپ کا ایڈمیشن ہونے بالا ہے یہاں پہ آپ کو انیورسٹی کا انٹرانس اگزامنیشن ہونے بالا ہے اس کے ایرگارڈنگ کافی دا سٹوانٹس کے انکواریز ہیں کنفیوزن پہ ہیں وہ کی اپلیکشن فورم کہاں سے فیل اپ کریں اور کیسے فیل اپ کریں کن کن باتوں کا دیان رکھنا ہے اپلیکشن فورم کو فیل اپ کرنے کے لیے تو وہ ساری بات ہے دوستو یہاں پہ میں ڈسکس کرنے بالا ہوں بلکل دوستو یہ بیڈیو آپ سے بھی کے لیے اپورنٹ ہے بینی پیسر رہنے بالی ہے بیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہاں پہ ایسا کر لیتے ہیں بیڈیو آدھی دھوری دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا اپلیکشن فورم فیل اپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ان کو دیکھتے پرشانی آ جاتی ہے اور وہ اپلیکشن فورم غلط فیل اپ کر لیتے ہیں تو ایسا بلکل بھی آپ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ ہر ایک چیز آپ کو سمجھائی جائے گی دیکھتے جانا ہے دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی انفارمیشن آپ کے اپ ڈیٹس آپ کو وائس فرمار کی بات کریں پالاپور کی بات کریں یا پھر حمد صرف پردیش کی جو ایم بی بی ایس کی یہاں پہ کاؤنسلی ہونی ہے بی ڈی ایس کی ہونی ہے یا پھر بی ایسی نرسلنگ کیا یہاں پہ جو بھی انفارمیشن ہونی ہے اس چینل کے مادے آپ کو ملتی جائے گی باقی تو چھوٹی چھوٹی آپ کی جو آپ کی اپ ڈیٹ آتی ہے نوٹیفکیشن آتی ہے تو تیلیگرام چینل کو جلدی سب جوائن کر لیجئے وہاں پہ آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ میل جاتا ہے تیلیگرام چینل کا لکس پہ دیا گیا ہے تو آپ جلدی سے جوائن کر لیجئے اگر آپ کو تیلیگرام چینل کا جو لنک ہے اس سے جوائن نہیں ہوتا تو آپ وٹس ایپ مجھے کر سکتے ہیں وہاں میں آپ کو تیلیگرام کا لنک شیئر کر دوں گا تو چلی دوستو بینہ ٹائم بیسٹ کی ہوئے ہم بلکل اپنے ویڈیو میں آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک پہتے ہیں مین مدے پہتے ہیں جو آپ کو ہمارا مدہ ہے وہ ہمارا مدہ آج کا رہے گا اگر آپ کو یہاں پہ باتیں ساری ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلی دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ فیس لگنے والی اپلیکیشن کو فیلپ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو جنرل کیٹیگری ہے نورمل سیٹ کیلئے یہاں پہ یو جی اور پی جی دونوں کیلئے اگر آپ اپلائے کر رہے ہو چاہیے پی جی کی ہو تیرہ سو روپے یہاں پہ نورمل سیٹ کی فیس لگنے والی ہے جنرل کیٹیگری سے کنھ پہ چلا پی جے om ahíiser papus petty upon فیس لگنے والی ہے باقی اگر آپ کو سیرہ سو روپے یہاں پہ ہمیں سب اپلے پلائے لگنے والی ہے ڈیو جی اور پی جی دونوں کے لیے پیس رہنے والی ہے باقی اگر آپ کو دونوں کیلئے بنا کرے گا نورمل کے لیے نہیں 있게 لگتا دوہزار پے ہی جنرل کیٹیگری سے رہنے والی ہے اور آپ کو ایسی اسٹر کی کٹا کالیس ہے کہ پہ پاندرہ سرپے فیس آف کی رہنے والی ہے اپلی کشن فرم کو فی لیپ کرنے کی دوستو میں آئیں ڈوائیس آپ کو دوں آپ یہاں پہ دونوں کے لیے پسکر رکھیں گا نارم لکھی لیے پسکر کرو اور سیرے فانسنگ کے لیے بھی اپلا کر رکھو اور آئی سیر کے لیے بھی اپلائی کر کرو کیونکہ آپ کو یہاں پہ آئی سارا کے توہر بھی ایڈمیشن ملنے ہوا ملے گا اور یہاں پہ 25 پرسنٹ سیٹس کے لیے آپ پہ آگا پیجی میں ملنے بارا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئی سی آر کا فارم بھی فیلپ کر کے رکھنا ہے واقعی دوستو میں آپ کو بتا دوں گر آپ کو ہماری پرسنل کاؤنسلی میں جوڑنا ہے تو آپ مجھے وٹسپ کریے ایک ٹو ون آئین ایٹھ فور ٹو نائن ڈبل باسٹی چھوٹھانو بیلس سکر آپ جلدی سے مجھے کونٹرکٹ کیجئے یہاں پہ آپ کو پورا پروسیس بتا دیا جائے گا آپ کو ہر ایک کام کر کے دیں گے آپ کا اپلکیشن فرم فیلپ کر کے دیں گے اور آپ کا یہاں پہ جو چوائس فلنگ ہوگی آپ کے یہاں پہ جو فرس راون کاؤنسلنگ چلے گا سیکنڈ چلے گا تھرڈ راون کاؤنسلنگ چلے گا ہر ایک کاؤنسلنگ میں آپ کا پورا کام کر کے دیں گے آپ کو سر پہ اگزام دینے جانا ہے باکہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے جانا ہے باقی دوست کی بیسکر جتنا بھی رول ہے وہ پرسنل کاؤنسلنگ آپ کو ہمارے دورہ یہاں پہ ملنے با رہا ہے اس کے لئے آپ کو مجھے وٹس اپ کرنا ہے ایٹو ون نائن ایٹھ فور تو نائن ڈبل ون پہ با سکتا ہے مجھے وٹس اپ کیجئے سلی دوستو یہاں پہ بات کر لیتے کی آن لائن جو اپلیکشن فرم کا سمیشن ہونا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں کینگین بات کو دھیان رکھنا ہے یو جی کی بات یہاں پہ کرنا چاہیں گے نارمل سیٹ کی بات کریں آپ پھر سیل فانسنگ کی بات کریں سلسے پہلے بات کریں گے یہاں پہ نارمل سیٹ کی بارے میں بات کرنے والے ہیں کریٹریہ کیا رہنے والا ہے ایڈویشن کا یہاں پہ جو اگزامنیشن دوستو آپ کا ہونے والا ہے ٹوئنٹی ون اگرست کو آپ کا ہونے والا ہے باقی اگزام کے نام کی بات کریں تو اس کا نام میں یو جی ای ٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو باقی دوستو یہاں پہ پہ پہلی بتا دیا گیا جس کا انٹرانس اگزامنیشن میں فورٹی فائی مارس سے کم نمبر آتے ہیں اس کو یہاں پہ کاؤنسلنگ میں نہیں کیا جائے گا کلاں کاؤنسلنگ پروسیس میں پارٹی سپیٹ نہیں کر سکتا ہے اس لئے آپ کو پنسالیس مارس سے جارہ نمبر لینے پڑیں گے اس کے لئے آپ کو ہمارا کریش کورس بھی جوائن کر دوں گا تو باقی یہاں پہ آپ کی جو پرسٹو کی جو پرسینٹیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی اگزامنیشن میں پہ پہ پاس آٹھ ہونی چاہیے جب تک آپ کو ایڈمیشن نہ ہوا ہو اگر اس کے بار بات کریں ہمیں سیلا فانسنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ایڈمیشن ہونا ہے اور کا باہرمی کی پرسینٹیز کی بیس پہ ہونے والا ہے یہاں پہ آپ کے پاس انگلیش فیزیکس کمیشتیا بارو جا پھر سبجیکٹ ہونے چاہیے بارو میں تو اس کے بیس پہ ایڈمیشن ہی ملے گا اس کی پرسینٹیز زیادہ ہوگی اس کو پہلے پرسینٹیز ملے گی باقی اس کی پرسینٹیز کم ہوگی اس کے بعد ملے گی اور سیلا فانسنگ کے لیے آل انڈیا پر سکتے ہیں سب بھی سٹیٹک سوڑنیا پر ہے چلی دوستو اس کے بارے میں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا سپورٹس کٹیری ہے یا پھر آپ نے کوئی بھی چیزیں بھی ڈسکس کرنے بارا ہوں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پارٹی سپینٹس ہو ہیز ریپرزینٹی ڈینڈیا ان انٹرنیشنل کمپوٹیشن ڈ اینڈ اپٹین ڈ پاس سیکینڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن ایسے پارٹی سوڑ جنہوں نے یہاں پہ انٹرنیشن کمپوٹیشن کھیلائز میں انہوں نے پاس سیکینڈ تھرڈ پوزیشن پائی ہے تو اس کے ہاں پہ فائیو مارس اس کو ملنے والے لیکن اس کو یہاں پہ سرٹیفیٹ مینشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر بات کریں پارٹی سپینٹ ہو ہیز ریپرزینٹی ڈینڈیا ان انٹرنیشنل کمپوٹیشن میں ریپرزینٹ ہی کیا ہے اس کی پوزیشن کچھ بھی نہیں آئی ہے اس کو فور مارس ملنے والے پارٹی سپینٹس ہو ہیز ریپرزینٹی ڈی سٹیٹ سکول ٹیم نیشنل کمپوٹیشن اینڈ اوپٹین فرس سکینڈ تھرڈ پوزیشن ایسا پارٹی سپینٹس ہو ہیز ریپرزینٹی ڈی سٹیٹ سکول ٹیم نیشنل کمپوٹیشن پارٹی سپینٹس ہو ہیز ریپرزینٹی ڈی سٹیٹ سکول ٹیم سپینٹس ہو ہیز ریپرزینٹی ڈی ڈی سٹیٹک سکول ٹیم ڈی سٹیٹ سے کلیسٹر کمپوٹیشن انروپٹین فرس سیکنڈ ڈ تھرڈ پوزیشن ایسا پارٹی سپینٹ سپینٹی سن نے یہاں پہ بالکل ڈی سٹک ایک ہو سکول ٹیم سے پارٹی سوٹ کیا ہو اپنی سٹیٹ میں کمپوٹیشن پھائٹ کیا ہو ٹھیک ہے اس میں اس نے وہاں تو اس میں اس کا مرس ملنے بالیешь میں مہتہ ملنے والے اوال اکتہ ش souہ وسط پر ایک لہتایا Mirrel کیہ بہتائی ہےеля Mare ساکر Diaz ب проп거 Palace Agriculture پیسی Sherry depois شلو آپ کو ملنے والے وہ eux پاتی سیٹا سے Гдеہ کچھ نہیں ہے اس کو ون آس اگر وہاں آپ پتیس پہلے کامپٹیشن اپنے اپنے کالیز پر ایسی لیوری کامپٹیشن پر پر آگا ہے تو آپ کو یہ خورتہ ملنے با لیکن آپ کے پاس سارٹی کٹ یہ خونہ چاہیے تب آپ کو یہ ملنے با لے با کین نسی کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اس میں پارٹی سوٹی نیشنل ریپبلک بیرپرین کٹو پر اپنی پر پارٹی سوٹ کیا ہے اور آپ کے اپنے ملا ہے تو 3 نمبر ملنے والے ہیں پارٹس پہتیڈыن نیشنل ریپبلک ڈے پریڈ آپ کو یہاں پہ ایسرٹیوٹ ایسرٹیوٹ ملا ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹو ملنے والے اگر آپ کو ابنگے عرور بیسرٹیکیٹ ہی ملا ہی ہیں تو آپ کو یہاں پہ مرسمیلے والا ہےוכلوس سکاؤٹنگ کی بات کرے اگر آپ نے اپنے ایسر بھی اقیسل لیبر ارگریزیشن جہاں ہے گورنمنٹ آو انڈیا ہے تو اس کے ہے جب ملنے والے جو آپ نے یہاں پہ بلکل جنبوری میں ہے جو آپ کو منحل ملنے والے بلایا جو آپ نے پارتیأٹ کے نیشنال انٹی گریٹیٹ کیمپ میں نیشنل میگا کمپ ساتھ دن کا لگایا ہے تو آپ کو هلک بڑا ملنے والے یا پھر آپ یہ ہونا چاہیئے کی انڈیا گوریٹ اوپ انڈیا کی دورا آت سایڈ 번째 آپ آپ کا یہاں پر لگا ہونا چاہیے پارٹی سویٹڈین نیشنل انٹیگریٹیڈ انٹیگریشن کیمپ اور نیشنل میگا کیمپ آف مینیوم سیونیز ڈیویرشن اگر آپ کو بھیجن سٹیٹ میں آپ نے لگایا ہے تو آپ کے ہاں پر ون مارس دیے جائیں گے یہ آپ کے اپنی یاد رکھنا ہے اس کے بار سٹیو کیا چاہیے تو یہ ساری چاہیے کو مشن کر دینی ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستہ آپ پر name of game دے گئے ہیں game کون کون سی اس میں آپ کے پارٹی سویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایتھلیکٹس میں کیا ہو یا پھر آپ نے بیڈی مینٹر میں کیا ہو باسکٹ بول میں کیا ہو ویس بول میں کیا ہو باکسی میں کیا ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفرینٹ گیمز آپ کی دی گئی ہے جس میں بھی آپ کو پارٹی سویٹ کیا ہے آپ اس کا سکرنشوڈ لے لو اور آپ کو بھی پارٹی سویٹ کیا ہے آپ کو نمبر ملنے آپ کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کو کاؤنسلنگ پروسیس آپ کا رہنے بارے اس وقت کاؤن 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 سے آپ کے پاس رکھنے ہیں دیکھیں آپ کا ٹیمت کا سکرنگ آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈیٹا ورث کے طور پر آپ کا لگے گا وہ پلسٹو کا سکرنگ آپ کے پاس ہونا چاہیے کریکٹر سکرنگ آپ کا ہونا چاہیے مصلا پریش ڈو میسائل آپ کا سکرنگ چاہیے میڈکل فٹنسٹو کا ہونا چاہیے اب بھی نہیں بنانا ہے جب آپ کا یہاں پہ کاؤنسلی ہوگا تو اس ٹائم پہ لائے گا مائی گریشن سٹی بیٹ آپ کا ہونا چاہیے گی پی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے آپ نے یہاں پہ باروین کے بعد ایک سال آپ نے ڈراؤپ کیا ہے دو سال آپ نے ڈراؤپ کیا اپنے ڈیمیشن کہیں پہ نہیں لیو اور گی سٹی بیٹ لگتا ہے آپ کو ہاں پہ ریڈی رکھنا ہے رویڈیا کا رکھا سٹی بیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ نے کوئی دو بڑا آپ نے رویڈیا سے کیے ہوں تو وہاں کا اس کا الگ سے آپ کا کوئٹہ لگتا ہے ٹھیک ہے ہم نیکسٹ بیڈیو ڈسکس کرنے والا ہے کتنا کوئٹ آپ کو ملے گا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ تو سٹی بیٹ آپ کو ریڈی رکھنا اگر آپ نے اپنے کوئی بھی مینشن کیوں میں کیا سکاوٹس میں کیوں کو کرکولر ایکٹی بیٹیز کا سٹی بیٹی اگر آپ نے یہ پلائے کی ہوئے اگر آپ فیزیکل چلینج چلینج ہو تو آپ کا پاس یہ سٹی بیٹ ہونا چاہیے باقی ادھر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے باقی پاسپورٹ فوٹوگراث سٹو یہاں پہ ہونے چاہیے دو فوٹوز بارس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے دیکھر میں بات کر لیتے ہیں آپ کی تو سینٹرز یہاں پہ اگزامنیشن ہونے والے آپ کے سولان میں سینٹر ہوگا سندر اگر میں ہوگا ہمیریپور میں ہوگا پالاپور میں آپ کا سینٹر آپ کو ملنے والے ہے باکیاں پہ بات کر لیتے ہیں نیکسٹر بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو سیلف فرنسنگ سیٹ رہنے والی ہے اور ڈاکومنٹ آم کی دونوں کیلئے سیم رہیں گے ٹھیک ہے آپ پہ سیمی ڈاکومنٹ دیں گے اس کا سینٹر آب لے لیجئے گا یہاں پہ دھیان سے ڈاکومنٹ کو سمجھ لینا یا آپ کو ٹائم سے پریپیر کر لینا باقی فیس کی بات کر لیتے ہیں آپ کا ہے سیٹ کے بارے میں پہلے میں ویڈیو بنا چھوکا اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے سو پیدہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں نورمال سیٹ کے لیے آپ کی فیس رہنے والی آپ کی اگر آپ پہ بی پیر پریبار سے ہو گرل کنڈیٹ ہو تو ان کی لئے پہ 18,720 روپے رہنے والی ایک سال کی اگر آپ پہ سیل فرنسن سے اگر آپ پہ سیل فرنسن سے ڈمیشن لے رہے ہو تو 68,720 آپ کی رہنے والی ہے تو پہلے نورمال سیٹ کے لیے اپلائے کریے گا پھر آپ کو سیل فرنسن کے لیے اپلائے کرنا ہے یا آپ کیا پہ فیس رہنے والی ہے یا آپ کو یہاں پہ دھیان سے اس کا دیکھ لینا ہے تو نورمال سیٹ کے لیے بلکل آپ کا دے دیا گیا ہے کیا آپ کے یہاں پہ سمیشٹر وائز کتنی دہنی ہے اور آپ پوری ڈمیشن کے ٹائم پہ کون کون سے آپ کو کتنی فیس آپ کو دینی ہے تو یہاں پہ اب سیل فرنسن کے بھی بلکل ڈاٹا دیا گیا ہے یہ آپ کو ہمارے ٹیلگرام پہ مل جائے گا یہ ہمارا فیس ٹرکچر ہے کی کتنا آپ کا فیس یہاں پہ آپ کو پے کرنی پڑی کیونکہ ہزا سپویٹس کی انگواری جاری تھی اور آپ کو پورا میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا دیکھیں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہسٹل کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے یہاں پہ رہنے والا ہے تو یہاں کا بالکل اور جو دیکھا جائے گا یہاں کو ہمیں پہ ڈین office میں سمٹ کروانے ہوتے ہیں بعد میں یہاں پہ ڈمیشن ڈائم کی بات کریں ایک باری آپ کو جو لگے گا اگر آپ کو یہاں پہ 300 روپے لگنے والے ایک باری میں لگیں گے آپ کی آپ کی ریفنڈی بلہ ہے باپس کی جائے گا جب سیکھوئی ڈگری پوری ہوگی اب یہاں پہ جب مینٹیننس چارجیز ہیں یہاں پہ سمیسٹر بائیز آپ کو یہ دینے پڑے گے آپ کو یہاں پہ 5600 سر بہت دینے پڑے گے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ دیفرینٹ یہاں پہ جو کیمپس ہے کیمپس کے یہاں پہ بلکل آپ کے دیئے دی گئے ہیں تو باقی آپ کے بلکل اچھے سکو دیکھ لینا ہے اور باقی دوستوں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آپ کو کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوست یہاں پہ اپلائی کی بات کی جائے تو سب سے پہلہ آپ کو یہاں پہ آجانا ہے اس ویبسائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس پہ دیکھ رکھا ہے تو وہاں پہ جلدی سے چلے جائے گا آپ کو آپ کو لنکس سے یہاں پہ جوائن کر لینا جیسے آپ یہاں پہ آئے ہوگے تو پہ سکرول ڈاؤن نیچے کی طرف کرنا ہے جب نیچے کی طرف آوگے تو یہاں پہ آپ کو ایک option آئے گا ایمپورٹن لنکس کا دوی ایمپورٹن لنکس کا option ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سب سے اوپر آپ کا یہاں پہ option آ رہا ہے تو اسی option پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کچھ گے آپ کے سامنے آگا تو آپ نے چھڑ ڈاؤن کرنا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ سب سے یہاں پہ klک کریں یہاں پہ کرگا تو آپ کے رجسٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو سرا دینی بڑے گی اس کے بعد آپ کو سارا کام یہاں پہ ہونے بارے سے ریجسٹر کر دیا اس کے بارے کو پھر سے بیک آیا جانا ہے تو آپ کو یہاں پہ پھر اوپر آپشن دیا ہے لاغ ان کا یہاں پہ آپ کو لاغ ان کرنا اس کے بارے کو فیڈ اپ کرنا ہے باقی اس کے اوپر اڈگ سے ایک ویڈیو ہماری آئے گی ٹھیک آپ پیٹ کیجئے ابھی اپنی اپنا کیجئے گا آپ بیٹ کیجئے اگر آپ کو ہمارے دولہ کروانا ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہو وہاں پوری گائنے ساپ کو ملنے ہمارے ڈاکومنٹیشن کو لے کے کیونکہ آپ سے گلتی نہ ہو کیونکہ سائی برکہ فالوں کو بھی نولیج نہیں ہوتی چیزوں کی تو آپ جرلی سے کونٹیکٹ کیجئے 821984291 پہ آپ کونٹیکٹ کریے گا باقی دوستو کوئی ڈاوٹ آگا ہو کوئی کوئی نفیوزن آگ کومنٹ سیکشن پہ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر کوئی سپیسپیک ڈاوٹ آب کا مجھے فلوکی اسپائرنگ ارکان ٹیک کے نام سے ڈسکرپشن پہ لنک دیا گیا ہے باقی آپ سرچ کر کے انسپائرنگ ارکان ٹیک کے نام سے سرچ کر کے آپ سرچ کر سکتا میسیس کی جاتا کچھ وہاں پہ ریپلائی ملے گئے باقی دوستو دیکھتے جائے ہی ریپلائی رامن کے ساتھ انسپائرنگ ارکان ٹیک چینل باقی ملتے کسی نیکسٹ اپلیٹ کے ساتھ تب تک کلی دوستو ایسی جانکرک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ دوستو سمیل سوی پر میرے نیسٹ ویڈیو کو نوٹی کو چھنا تو سب سے پہنے پہنچے دنیا بات